موسیقی موسیقی اسلام علیکم خاتین و حضرات میپل ٹی وی سپیشل میں جنید بادرخان آپ کی خدمت میں حاضر ہے خاتین و حضرات جیزس کی پیداش کا یہ مہینہ سیلیبریڈ کیا جاتا ہے پوری دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کو مسلمانوں کے اندر بھی ایک نبی کا درجہ دیا جاتا ہے اور مسلمانوں کو نبی مانتے ہیں نہ صرف کہ مسلمانوں کو نبی مانتے ہیں مگر جیزس کا اس دنیا میں آنا یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیداش ہے اس کو مسلمان ایک موجزہ سمجھتے ہیں مسلمان عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں کہ عیسیٰ واپس آئیں گے مسلمانوں کے اندر جو عیسیٰ کے بارے میں عقیدہ ہے وہ قرآن کے فہم سے یا اللہ کے نبی نے جس طریقے سے مسلمانوں کو بتایا وہ عیسیٰ علیہ السلام سے سمیلر ہے اور کافی حد تک عیسیٰ علیہ السلام سے مشابت رکھتا ہے میں آج کے اس سیشن کے اندر میرے ساتھ دو مقررین موجود ہیں ڈاکٹر جانسن چارلس ڈاکٹر جانسن چارلس چرچ ایڈوکیشن پاکستان میں بھی کرتے رہے ہیں اور یہاں کینیڈا میں بھی یہی کام فریضہ سر انجام دے رہے ہیں اور مذہب کی تبلیغ اور اللہ کی وحدانیت کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں میرے دوسرے سپیکر جو میرے ساتھ موجود ہیں جناب عدیو دین سوروردی صاحب آپ کا تعلق سلسلہ صوف سے بھی ہے پیر ریاض الدین سوروردی صاحب کے صاحب زادے ہیں آپ اور آپ صوف کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات اور جو سپیرچویلٹی کا ایریا ہے اس کے اوپر خاص کمانڈ رکھتے ہیں اور اس کے اوپر گفتگو بھی کرتے رہے ہیں ہمارے مختلف پروگرامز میں بھی آتے رہے ہیں آج کے پروگرام میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے اپنے مقررین سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں جب واپسی ہے اس واپسی کے بارے میں مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے عیسائیت کا کیا عقیدہ ہے ہم ایک ساتھ جو دنیا کے دو بڑے مذاہب ہیں جو بازائر ایک دوسرے کے جیسے ہیں مگر ایک دوسرے سے اختلاف بھی رکھتے ہیں ہم ایک جگہ پہ اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں جس کو عیسائیت یہ سمجھتی ہے کہ وہ انٹی کرائسٹ ہوں گے جو جیسے کے خلاف کھڑے ہوں گے ہم اسے دجال کہتے ہیں مگر اختلاف ہم دنیا میں ضرور رکھتے ہیں ان اختلافات کو ایک سملر ایجنڈے کے طور پہ کیسے دیکھا جا سکتا ہے اور مستقبل میں کیا رائے رکھی جا سکتی ہے اس کے لیے میرے ساتھ یہ دونوں مقردری موجود ہیں سب سے پہلے بات کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر جانسن سے ڈاکٹر جانسن حضرت عیسیٰ نے جو انسانیت کا درس دیا وہ انسانیت کا درس آج کے دور میں کس تناظر میں دیکھتے ہیں ڈاکٹر جانسن سے ڈاکٹر جانسن سے آپ نے مجھے آج اس پروگرام میں آنے کی دعوت دی ہے اور یہ موقع دیا کہ ہم گفتگو کر سکیں خداون ییسو مسیح کے بارے میں خداون ییسو مسیح کا آنا ہی اس دنیا میں ہمیں اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ آئے انسانیت کو کچھ دینے کے لیے اور ایک تھیوری ہے جس کو ہم انکارنیشن کہتے ہیں جس کا مدبی ہوتا ہے کہ جو الویت ہے وہ جسم دھار لیتا ہے کہ خداون ییسو مسیح ہم کہتے ہیں خداون کے کلام کے مطابق کہ وہ آئے اس دنیا میں تھا کہ انسانوں کے ساتھ وہ ملاب کریں اور ان کے مشابہ ہو جائیں تاکہ ان کو سمجھ سکیں پھر جب اپنی زمینی زندگی میں تھے تو انہوں نے ہمیں یہ دکھایا ہم بائبل کی جو کتابیں ہیں چھے سیٹھ ان میں چار انجیل ہیں اور ان انجیلوں میں خاص کر خداون ییسو مسیح کی تعلیمات ہیں ان کی زندگی کا حال ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے انسانیت کو نہ صرف سکھایا ہے بلکہ دکھایا ہے کیونکہ انہوں نے ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کیا جو بڑے بڑے مذہبی لیڈر تھے اور اپنے آپ کو سمجھتے تھے کچھ ان کو جھڑکا بھی لیکن انہوں نے ایسے لوگوں کے ساتھ سنگت بھی کی اور ملاقات کر کے ان کو وہ سندیش بھی دیا جو زندگی کا سندیش تھا پیغام تھا اور وہ ایسے لوگ تھے جو بدکار لوگ تھے گناہگار لوگ تھے پاپی تھے عورتوں کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ جو ٹیکس کولیکٹرز جن کو برے لوگ سمجھا جاتا تھا رشوت کھاتے تھے تو خداون ییسو مسیح جب ایسا کرتے تھے جو لوگ ان پر تنس کرتے تھے کہتے ہیں کہ یہ اگر ہیں پاک خداون کی طرف سے آئے ہیں تو کیوں ناپاک لوگوں کے ساتھ گناہگاروں کے ساتھ یہ مل کر بات چیت کرتے ہیں ڈاکٹر جانسن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عیسائیت کا جو عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ کے مطلق وہ مسلمانوں سے کافی حد تک مواصلت رکھتا ہے ایک جیسا عقیدہ ملتا ہے مگر اگر یہدیت سے اس کا کمپیرزن ڈراؤ کیا جائے تو انہوں نے نہ صرف کہ کروسفائی بھی کیا بلکہ اس کے خلاف ایک اقدامات بھی کرتے رہے ہیں مگر مسلمان اور عیسائیت دنیا میں ایک دوسرے کے قریب نظر نہیں آتے کیا وجہ ہو سکتی ہے علمی یا کوئی اور وجہ سیاسی دائز بیڈ خویسچن کیونکہ ہمیں پھر یہودیت کو بھی دیکھنا ہے اور اسلام کو بھی دیکھنا ہے یہودیت کا یہ تھا کہ وہ لوگ سوچتے تھے کہ جو مسیحہ آئے گا وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہوگا ان کے لئے ان کو رومی جو جوا تھا یا رومی حکومت کے دور میں وہ جو ایسے پس رہے تھے وہ سوچ رہے تھے کہ آئے گا ہمیں ڈیلیور کرانے کے لئے آئے گا تو مسیحہ جب آئے عیسیٰ علیہ السلام جیسے آپ کہتے ہیں تو وہ آئے ایک بچے کی روپ میں اور انہوں نے کہا کہ میری بادشاہت میرا راج جو ہے اس دنیا کا نہیں ہے میں تمہارے دلوں میں اپنی بادشاہت قائم کرنے آئے ہوں میری بادشاہت روحانی ہے آسمانی ہے تو اس لئے وہ لوگ اس کو اپنا نہیں سکے وہ مانی نہیں سکے کہ یہ مسیحہ ہے کیونکہ ان کا خیال جو تھا کہ ہمارے لئے ایک پولیٹیکل ڈیلیورہ رہنے والا ہے اور پھر اب جہاں تک اسلام کا تعلق ہے میں سوچتا ہوں کہ بہت حد تک قرآن پاک بھی ہمیں بتاتا ہے ان کی پدائش کے بارے میں کہ کیسے ایک موجزانہ اور جو عام طریقہ ہے اسے ہٹ کر ان کی پدائش ہے کیونکہ میاں بی بی کا محلاب اس میں نہیں تھا مریم کنواری تھی منگنی ہو چکی تھی لیکن شادی یعنی رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی اور اس سے پہلے جبرہ الفرشتہ جب آکے پیغام دیتا ہے کہ یہ تیرے بیٹا ہونے والا ہے اور وہ رول قدس کی قدرت کے وسیلہ سے ہے تو یہ ایک بڑا تلاتم آگیا اس جیون نے مریم کی زندگی میں بھی اور اس کے مگہ تر یوسف کی زندگی میں بھی اور میں سوچتا ہوں کہ یہاں پر ہمیں ایک جو کانٹرڈکشن نظر آتی ہے اسلام میں اور کرسچینٹی میں وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ خداون کا بیٹا ہے لیکن اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نبی کے طور پر صرف جانا جاتا ہے سوروردی صاحب جو عیسائیت کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس کی نسبت مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے وہ دیگر مذائب کی نسبت عیسائیت سے زیادہ قریب تری ہے ہم عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ اسلام عیسائیت کے بارے میں کیا کہتا ہے اور عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنا ایک اہم پروگرام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر کیا ہے تو ڈاکس صاحب نے جو باتیں کہیں ہیں دیکھئے اس میں یہ ہے کہ جو عیسائیت میں اور اسلام میں جو چیز مشترک ہے وہ مشترک یہ ہے کہ ہم دونوں مذہب کے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں لیکن اسلام اور عیسائیت میں جو ایک بہت بڑا بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھراتے اور ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور اللہ کا بندہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پیدا کیا وہ اللہ نہیں ہیں وہ خدا نہیں ہیں وہ خدا کے بچے نہیں ہیں بیٹے نہیں ہیں وہ خدا کی بہترین مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا تو عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی وہ ساری باتیں قرآن میں کوٹ کی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی ساتھ باتیں کی تھی اور اس کی اگر بعد میں آپ سوال کریں گے تو میں اس کا جواب دوں گا تو عیسیٰ علیہ السلام کی حوالے سے یاد رکی یس بہت ریلیجن رسپیکٹ عیسیٰ علیہ السلام لیکن عقیدے میں بہت بڑا فرق ہے اور وہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں یا اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں اور یہ اتنا بڑا فرق ہے کہ جس کو ہمیں کسی صورت میں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے ڈاکٹر جانسن ہم امن طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ مذائب کے درمیان میں اختلاف اس نویت کا نہیں ہوتا کہ انہوں نے دنیا کو کیا پیغام دینا ہے محبت اور امن کا درس دینا ہے بلکہ اختلاف شخصیات کا ہوتا ہے کہ انہوں نے دنیا میں کیسے رہنا تھا یہ جو امن پیغام کو نہیں دیتے امن اور انسانیت کو نہیں دیتے اور پیغام رکھ لیتے ہیں اسی اختلاف کی بنیاد پر کہ کیا وہ بیٹا تھا یا بیٹا نہیں تھا اس کو آپ کس انگل سے دیکھتے ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ اس طرف جائیں تو there is no end to our arguments about it لیکن ہم قلعوند حضرت عیسیٰ اسلام کو اگر دیکھتے ہیں تو وہ ایک موڈل رہے ہمیں انسانیت سکھانے کے بارے میں کیونکہ انہوں نے جو نسلی امتیازات تھے ان کے بارے میں نہ صرف کہا بلکہ انہوں نے تمثیلیں دے دے کر ان کی تعلیمات سے تو ہم واقف ہیں تماثیل دے کر انہوں نے سمجھایا کہ آپ یہودی چونکہ اپنے آپ کو بہت خاص لوگ سمجھتے تھے اور ان میں سے ایک نکل گئی قوم جو غلط ملت ہو گئی اس کو سامری کہنے لگے وہ لوگ تو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے تو انہوں نے ایسی مثالیں دی جس میں انہوں نے خود ان کے بارے میں سکھایا کہ دیکھو اگر آپ مشکل میں پڑ جاؤ یہودی ہوتے ہوئے تو کون آ کر آپ کی مدد کرے گا مذہبی لیڈر گزر جائیں گے وہ بیزی ہے شاید اپنے چکروں میں لیکن ایک غیر قوم کا انسان آ کر آپ کی مدد کرے گا تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا پڑوسی کون ہوا وہ کہتا ہے جواب میں کہ وہی جس نے آ کر اس کی مدد کی تو پربوری ایسو مسیح نے یہی کہا کہ پھر آپ بھی ایسا ہی کیا کرو کیونکہ it doesn't matter کہ کون ہیں آپ مذہب یا آپ کی بنیادی جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے اگر آپ کسی کو مسیبت میں دیکھتے ہو تو آپ کا پہلا کام ہے کہ آپ اس کی مدد کریں یہ انسانیت ہے یہ خدایت ہے سوروردی صاحب قرآن کیا کہتا ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیونکہ حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے اور ہم ان کا انتظار میں ہیں تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو قرآن کہتا ہے ان کی پیدائی سے لے کے ان کے آنے تک کی داستان کیا ہے پھر آپ پریسائز کرتے ہو جائے گا قرآن کریم کے اندر سیدہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر خیر ہے آئی تنک یہ لوگوں کو شاید معلوم نہیں ہے کہ قرآن کریم میں جس نبی کا یا جس شخص کا سب سے زیادہ نام کے ساتھ جس کو منشن کیا گیا ہے بائی نیم سیدہ عیسیٰ علیہ السلام is mentioned 35 times in the Holy Quran more than نبی علیہ السلام himself by name یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم میں صرف پانچ دفع نام کے ساتھ ذکر آیا عیسیٰ علیہ السلام کا پینتیس دفع نام کے ساتھ ذکر آیا پھر قرآن کریم کے اندر پورا ایک چپٹر ہے one of the longest چپٹر one of the longest چپٹر of the Holy Quran سورہ آل عمران جو this is the ancestry of عیسیٰ علیہ السلام آپ کے آباؤ اجداد کا آپ کے پوری ancestry کا اس میں ذکر ہے آپ کی والدہ کا ذکر ہے آپ کے پورے خاندان کا ذکر ہے اس میں خود عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے پھر ان کی والدہ سیدنا مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے ان کے نام پر پورا ایک چپٹر قرآن میں عطا فرمایا اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر پورے قرآن میں جگہ جگہ بار بار آتا چلا گیا تو آپ اندازہ لگائیے اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ السلام نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑے خوبصورتی کے ساتھ اس چیز کو ہم کو سمجھایا مسلمانوں کو سمجھایا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام اور میں ایسے ہیں جیسے دو انگلی ہیں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا نبی علیہ السلام آئے تو عیسیٰ علیہ السلام پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام کا مقام جو اسلام کے اندر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام نبیوں میں سے ایک نبی ہیں پانچ نبی اسلام میں ایسے ہیں جو پانچ نبی ایسے ہیں جو ان کو علیہ السلام کہتے ہیں اور وہ نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام این نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانچ نبی ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو ہمارا بڑا خاص تعلق ہے بہت خاص تعلق ہے اس لیے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں ہمیں کچھ بتایا جو اسا آپ نے کہا ان کے جو ریٹن آف جیزس کرائیس کی بات آئے گی تو وہ بڑی تفصیل کے ساتھ یعنی اتنی تفصیل کے ساتھ احادیث کی کتابوں میں اس کا حالات و واقعات ملتے ہیں کہ جس میں آپ کو خود راکسا بیٹھے ہوئے ہیں کریکٹ می فہم رہا ہوں کہ ان کے آنے کی یعنی ان کے ریٹن کی جو واپسی آنے کی جو تفصیلات ہیں شاید بائبل میں یا عیسائی مذہب میں اتنی نہ ہو جتنی نبی علیہ السلام کی احادیث میں اس کے حوالے سے بات ملتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے کہاں آئیں گے کیا ان کی کیفیت ہوگی کیا کریں گے کتنے عرصے رہیں گے یہ ساری تفصیل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا لیے گئے مسلمانوں کے ہاں اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح نبی ماننا ہوتا ہے جیسے کہ آپ دوسرے انبیاء کو مانتے ہیں یہ عقیدہ ہے آپ جب عیسائیت کی تبلیغ کرتے ہیں تو کیا آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ قرآن کا کیا عقیدہ ہے اللہ کے نبی کے بارے میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی کیونکہ ضرورت نہیں ہے اس بات کو لانے کے لیے لیکن جب کبھی ایسا موقع پڑھتا ہے کہ ہم دونوں کا کمپیریسن کریں تو پھر افکورس یہ کمز اباؤ کیونکہ میرا عقیدہ یہ ہے جب میں ٹیچ کرتا ہوں یا میں ٹیلی ویشن شو کرتا ہوں تو میں وہ بتاؤں جو میرا کام ہے جو بائبل مجھے کہتی ہے میں کیونکہ بائبل کا ٹیچر بھی ہوں اور بائبل کا سٹوڈنٹ بھی ہوں مگر ڈاکٹر جانسن دنیا میں جو مظاہب کے درمیان میں اختلاف کی وجہ سے جنگیں ہو رہی ہیں کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم وہ پیغام دنیا کو دیں جو ان دونوں کے درمیان میں مشترکہ ہے تاکہ ہم انسانیت کا درست دے سکیں بلکل تو وہی کومن چیزیں پھر ہمیں لینا ہے تو میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں بیس بناتوں بائبل کو اس بات کو سکھانے کے لیے کہ دنیا کو آج کس چیز کی ضرورت ہے اور خدا ونجیسو مسیح اگر آئے ہیں تو وہ محبت کا پیغام دینے آئے ان کے بارے میں یسائی نبی نے پیشنگوئی کر کے کہا کہ وہ سلامتی کا شہزادہ یعنی کہ وہ سلامتی کا پیغام دینے آئے اور یہی بات صرف کہنے کی نہیں ہے بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو پیروکار ہیں انہوں نے یہ کام شروع رکھا ہے اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں ان کے لیے بھی جو ہمارے مسلمان دوست اور بھائی ہیں وہ بھی اسی کام میں آگے آگے ہیں لوگوں کی مدد کرنے میں سوشل ورک میں محبت کو پھیلانے میں اور غریب غربہ کی کام کو ان کی حلپ کرنے میں سو یہ ہم اپنے طریقے سے اجام دیتے رہتے ہیں موسیقی 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 وردی صاحب مارٹن لنکس اللہ کے نبی کے اوپر کتاب لکھتے ہیں مارٹن لنکس اور اس میں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ میں دو ہزار کا لشکر عیسائیوں کا مسلمان لشکر کے ساتھ فتح مکہ کے لیے جاتا ہے اتنے قریبی مراسم تب موجود ہیں مگر بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں ان میں ایک گیپ پیدا ہو گیا عیسائیوں کے درمیان ہوں مسلمانوں کے درمیان یا اگر اس کی روایت کو درست نہ بھی مانا جائے تو وہاں پر یہودی عیسائی اور مسلمان ایک ریاست میں ایک ساتھ رہتے رہے ہیں یہ جو تفریق بعد میں پیدا ہوئی ہے کیا یہ جہالت کی وجہ سے ہے یا یہ سیاسی کوئی بصیرت ہے جس کی وجہ سے ہے دیکھیں جو مساق مدینہ ہے بڑا فیمس اگریمنٹ ہے اور کانٹریکٹ ہے جب نبی علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لائے تو اس میں جو نون مسلم آبادی تھی مدینہ کی جو اس وقت میجارٹی میں تھی نبی علیہ السلام نے یہ جو معایدہ کیا تمام یہودیوں کے ساتھ اور مشرقین کے ساتھ اور دوسرے ٹرابل جو مذہب تھے ان کے ساتھ اس میں ان کو مکمل ریلیجس فریڈم تھی ان کی عزت اور ان کی لائف اور ان کی پراپرٹی اسی طرح سے رسپیکٹڈ مانی گئی جس طرح سے ایک مسلمان کی جان اور اس کا عمال اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو معنا ان کو مکمل مذہبی آزادی تھی اس میں اسٹیٹ کے تمام شہریوں کے ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن تھی without any discrimination that person is a مسلم or not مسلم تو اسی طرح سے نبی علیہ السلام جب فتح مکہ ہوا تو اس میں نبی علیہ السلام نے ان تمام مشرقین کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے جنہوں نے مسلمانوں پر کئی جنگیں مسلطی کی نبی علیہ السلام کو مکہ شہر چھوڑنا پڑا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آم معافی کا اعلان فرمایا تو نبی علیہ السلام نے جو محبت اور اخوت اور جو انسانیت کے جو ہیومن رائٹس ہیں جس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو پروٹیکٹ کیا اور اسلام میں پروٹیکٹ کیا ہے وہ تو شاید آپ کو دنیا میں اس کی نظیر نہ ملے لوگ کہتے ہیں جنیوہ کنونشن میں کہتا ہوں جنیوہ کنونشن میں بھی وہ اتنی رسپیکٹ نہیں ہے جتنی نبی علیہ السلام نے چودہ سو سال پہلے ان لوگوں کے لیے جو جنگی قیدی بن کر آئیں اور ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے کیسا اعترام کرنا ہے یہ نبی علیہ السلام ہی نے دیا ہمارے دین نے دیا اور آج دنیا اگر اس کو فالو کرے خود مسلمان اس کو فالو کرنے لگ جائیں تو ہم دنیا کے اندر مثالی کمیونٹی بن سکتے ہیں ڈاکٹر جونسن آج دنیا میں جو نفرت پھلائی جاتی ہے مذاہب کے نام پہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ مذہب کے نام پہ نفرت کرنے والا آدمی یا نفرت پھلانے والا آدمی خود مذہبی تعلیم نہیں رکھتا ہوتا وہ ایک میڈیا پر سن ہوتا اور زیادہ میڈیا پروپیگینڈا ہے جو بیشپ کیا کرنا چاہیے ہمیں اس میڈیا کی پولیسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میں تو یہ سوچتا ہوں کہ پچھلے سوال کے حوالے سے کہ یہ پولیٹیکل ہے جو آپ نے کہا تھا کہ یہ پولیٹیکل گیم ہے جو ہوتی ہے کیونکہ اگر ہم تعلیمات کو دیکھیں تو یہی ہے بھائی چاہ رہا ہے اخوت ہے تو ای تینک وی نیڈیٹو دو اس کو کنٹیڈیو ٹرک آباوڈ ڈائلوگ کریں لوگوں کو ایسے موقع دیں کہ وہ آ کر گفتگو کریں اور پوچھیں دونوں مذاب کے بارے میں اور پھر جو بیسک ٹیچنگ ہے اور میں جیسے کہ میرے موسیس دوست نے کہا کہ ہم اگر جانتے ہیں اور اس کو عمل میں نہیں لاتے تو دیر ایس دمیجر پرابلم جینا پیییسو مسیح نے بھی کہا مبارک ہو تم اگر ان سب چیزوں کو جانتے ہو بشرتے کہ ان پر عمل کرو اب پاکستان میں ہی رہتے ہوئے ہم دیکھیں کہ یہ چیز جب سے پولیٹیکل رنگ لے گئی ہے نا اس وقت سے ہمیں پرابلم زیادہ آئیں سوروردی صاحب عیسائیوں کی نہ صرف کے مذہب کے اعتبار سے بلکہ عیسائی کی کتاب جو ہوتی ہے پائبل کو بھی مسلمانوں میں خاص درجہ حاصل ہے مگر درجہ حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان علماء اس بات پر بڑا زور دیتے ہیں کہ اس میں چونکہ بہت ساری چیزوں کی امیزش کی گئی ہے لہٰذا اس کو نہ پڑا جائے کیا یہ ایک غلط رویہ نہیں دیکھیں ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں پچھلے سوال کے حوالے سے نبی علیہ السلام کا وہ لیٹر آج بھی موجود ہے دنیا کے اجائب گھروں میں جو آپ نے سینٹ کیتھرین منسٹری کو لکھا تھا جو ایجپٹ کے اندر ہے کیا وہ اتنا ایک فل پیج لیٹر جس میں نبی علیہ السلام نے عیسائی مذہب کے ماننے والوں کو یہ کہا تھا کہ تمہاری جان تمہاری پراپرٹی تمہاری مذہبی آزادی تمہاری عبادت گاہیں اے مسلمانوں ان کی تم نے حفاظت کرنی ہے ہمارے دین میں نبی علیہ السلام نے یہ کلیلی بتایا کہ تم اگر ایون جن کے موقع پر امن کی بات چھوڑ دیجئے جن کے موقع پر بھی تم نے کسی مذہب کی عبادت گاہوں کو تباہ نہیں کرنا تو یہ رواداری اور یہ اخوت یہ اسلام کے اندر ملی ہے اور یہ جو آپ نے بات کہی کہ بائبل کو پڑھنا نہ پڑھنا دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے بائبل کو پڑھنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے صرف اعتراض ہی ہوتا ہے کہ کسی نے قرآن تو پڑھا نہیں ہے وہ بائبل جو پڑھنے لگ جائے گا تو اس کے نتیجے میں طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ پہلے آپ کو مجھے ایز مسلم جیسے ڈاک صاحب نے کہا کہ ڈاک صاحب نے آپ کے سامنے کہا کہ میں تو بائبل کا درس دیتا ہوں بائبل پڑھاتا ہوں بائبل کا اسٹریڈنٹ ہوں بائبل سے ہی سمجھاتا ہوں میں تو اسی طرح سے ایک مسلمان کو بھی جب قرآن کریم موجود ہے تو قرآن کریم پر جب تک اتھنٹک عبور نہ ہو جائے سمجھ میں نہ آ جائے اس پہ عمل نہ شروع ہو جائے اس وقت تک ہمیں دوسری کتاب کو پڑھنے کے لیے اتنی انٹرسٹ اس میں نہیں ہونا چاہیے یس ایز ای نالیگ یو کن ریڈی اور پھر جب ڈاک صاحب نے جو بات کرے اگری بھی دیں کہ جب کمپیرٹیو ریلیجنز کی بات آئے جب تقابلی جائزہ لینے کی بات آئے ایز ای سکولر ایز 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 ایکیڈیمک پرسن تو پھر تو اس میں بالکل آپ کو بائبل جب تک آپ نے پڑھی نہیں ہوگی اس وقت تک کیسے آپ اس کو کمپیر کریں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ایک عام آدمی کو ایک مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں ایک عام مسلمان کو قرآن کریم کو سمجھنا نبی علیہ السلام کو سمجھنا اپنے دین کو سمجھنا جب تک اس کو اچھی طرح سمجھ میں نہ آ جائے اور اس پر عمل نہ ہونا شروع ہو جائے اس وقت تک دوسری چیزوں کو پڑھنے سے اس لیے اعتراض کرنا چاہیے کہ آدمی بلا بجا کنفیوز ہوگا اور اس کے لیے ڈاکٹری جانسن دنیا میں دیگر جتنے بھی علوم ہیں لٹریچر کا علم ہے سائنس کے علوم ہیں اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سائنس دان دوسرے سائنس دان سے استفادہ حاصل کرتا ہے دوسری جنگ عظیم میں ممالک ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے مگر آئنسٹائن کے ایکسپیرمنٹ پر سارے ممالک کے سائنس دان تجربات کرتے تھے مذاہب آج کل دنیا میں کم مانے جاتے ہیں اور ان کے جو نون بلیورز دنیا میں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مذاہب ایک دوسرے کے جو میسج ہے اس سے استفادہ حاصل نہیں کرتے آپ کیا قرآن کے اندر کیونکہ سب سے زیادہ سورویس صاحب کہتے ہیں 35 times جیزس کا ذکر آتا ہے کیا آپ اپنے سٹوڈنس کو کہتے ہیں کہ قرآن بھی پڑھا کریں اور قرآن کے اندر کے اس ساتھ کے اقینے کو پڑھا کریں شور اور وہی بات آتی ہے کہ وہ کہاں پر ہیں اگر تو جہالت میں ہے نا اور اپنی بات اگر سمجھتے نہیں ہیں تو کسی اور کی بات سمجھنے میں اور کنفیوشن آئے گا چیزوں کو پڑھنے سے ہی تو علم آئے گا چیزوں کو پڑھنے سے آئے گا اور میں سوچتا ہوں کہ کوئی روکتا نہیں کسی کو خدا کا شکر ہے کہ بائبل مقدس جو ہے نا وہ دنیا کی ساری سبانوں میں موجود ہیں اور لوگ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں پڑھ پڑھ کر بہت سے لوگ ہیں جو مطلب اردو نہیں تو چلو انگلیش میں پڑھنا چاہتے ہیں میزش کے حوالے سے آپ کو کہنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک مسکنسپشن ہے لوگوں کا اور اس کو بھی ہمیں دور کر دینا چاہیے وہ یہ ہیں کہ خدا کا جب ہم ہمارے جو اقیدہ ہے اس کے مطابق کہ خدا نے جو کلام ہمیں دیئے نا وہ اس لیے دیئے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اگر ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے تو فائدہ کچھ نہیں ہم اس کا پیغام سمجھ کے اس پر عمل نہیں کر سکے گے اور اس لیے اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے جو اوریجنل زبانے ہیں عبرانی یونانی لیکن جب لوگ کہتے ہیں وہ سنی سنائی بات ہوتی ہے کیونکہ یہ بس ایک چل پڑا ہے مفروضہ تو اسی پر لوگ چلے جاتے ہیں کہ نہیں چینج ہو گئے تو آج تک کبھی کوئی ایسا آیا نہیں جس نے کہا ہو کہ یہاں سے چینج ہوا کیونکہ جو میسیج آف بائبل ہے نا کتابوں اور صفوں میں نہیں ہوتا کیونکہ میسیج جو ہے وہ قائم رہتا ہے اور کتنی صدیوں سے یہ قائم ہے صرف یہ لوگوں کی سہولت کے لیے مختف زبانوں میں بنا دیا گیا ہے تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ خدا کا کلام ان کی جیون کے لیے کیا ہے ان کی زندگی کے لیے کیا ہے بکوز ہمارا بلیو یہ ہے کہ یہ جو ورڈ ہے نا یہ ایک انسٹرکشن بک ہے میری زندگی کے لیے جس میں محبت کی بات ہے کاروبار کی بات ہے ازدواج کی بات ہے بچوں کی بات ہے اور میں میں نے اپنے آئے اگر میں نے اپنے آئے میں نے اپنے آئے سولورتی صاحب اللہ کے نبی بھی یہ کہتے ہیں کہ تم میں اور ہم میں جو باتیں مشترکہ ہیں ان پہ آؤ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ایک مسلمان کو علم چاہیے قرآن کا اور اس کے بعد وہ بائبل پڑھے یہ منتقی طور پر بات درست نہیں ہے کیونکہ اس وقت دنیا میں جو نفرت ہے اس کو کم کرنے کے لیے تمام مذاہب کا پڑھا جانا ضروری ہے اور آج انسان جس نفسہ نفسی کے دور میں ہیں اتنے علوم کے ہوتے ہوئے مذہبی تعلیمات میں جتنا کم پڑھا جا سکتا ہے جتنی جلدی پڑھا جا سکتا ہے وہ پڑھنا چاہیے اور آپ اس کو انکراج کرنے کیا دیکھیں یہ تو قرآن کریم کا حکم ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اہل کتاب ہیں یعنی یہود و نصارہ ان کو آپ دعوت دیجئے ان کو دعوت دیجئے کہ بھئی ہمارا اور تمہارے دنمیان ایک چیز بڑی کامن ہے وہ کامن یہ ہے کہ ہم اللہ وعدہ لا شریع کی عبادت کرتے ہیں اس کو اپنا خالق و مالک مانتے ہیں وہ ہمارا خالق ہے تو لس 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 بی ٹوگیدر اکھٹے ہو جائیں میں اس بات پر کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور یہی عیسی علیہ وسلم کا پیغام تھا یہی موسی علیہ وسلم کا پیغام تھا اور یہی عبراہیم علیہ وسلم کا پیغام تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے اور اسی کی عبادت ہونی چاہیے تو قرآن نے تو دعوت دیئے کہ آئے آپ آ جائیں ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں ہم یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے ہیں تو اس میں یہی تو ہمارا کامن ایلیمنٹ ہے کہ ہم سب خدا کو ماننے والے اور اس کے نتیجے میں لیکن یاد رکھی اس میں اس میں کوئی غیر منتقی بات نہیں ہے کہ دیکھیں جب علم حاصل کرنا ہوتا ہے نا تو آدمی سٹیپ بائی سٹیپ چلتا ہے آپ پہلی جماعت کے بچے سے پی ایش ڈی ایکسپیکٹ کریں گے تو آپ کی یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوگی اس بچے کا قصور نہیں ہے وہ پڑھانے والے کا قصور ہے جو پی ایش ڈی کا مقالہ اس بچے کو دے رہا ہے ایک بحیثیت مسلمان کے جوہین آئی سے آئیم مسلم آئی دون ایون نو مائی اون ڈیلیجن اور پھر میں ایکسپلور کرنے نکل جاؤں دنیا کے اندر بین مذہبی باتیں کرنا شروع کر دوں تو اس کے نتیجے میں سوائے فتنہ پیدا ہونے کے کچھ نہیں ہوگا آئی ہاف تو انڈرسٹین مائی اون فیت فرس دین آئیم ناٹ سینگ دون سٹی بائیول میرے پاس بائیول ہے الحمدللہ میری کتاب آنے والی ہے اس میں آپ دیکھ لیے گا کہ بائیول کی کتنی آئیت میں نے اس میں کوٹ کی ہیں اگر میں بائیول نہ پڑھتا تو میں کبھی کوٹ نہ کرتا ہوں اس کو تو بائیول پڑھنے میں کوئی ممانیت نہیں ہے صرف ممانیت اس بات کی ہے کہ اگر میں مسلمان ہوں ایک عیسائی لازمی طور پر اس کو پہلے پہلے بائیول پڑھنی چاہیے پھر وہ قرآن پڑھے اسی طرح سے ایک مسلمان کو پہلے قرآن پڑھ دینا چاہیے اور خالی قرآن عربی میں نہیں مطلب ترجمہ کے ساتھ سمجھ کر اچھی طرح سے اور پھر اس پر عمل بھی ہو تم کو پتاؤ کہ میں مسلمان کیوں ہوں اس لیے نہیں کہ میں مسلمان مہباب کے ہم پیدا ہو گیا ہوں اس لیے مسلمان ہوں میں اس لیے مسلمان ہوں کہ میں اسلام کو صحیح مذہب سمجھتا ہوں قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھتا ہوں ایک آخری بات میں عرض کروں قرآن کے اندر وہ کونسی ایسی چیز ہے جو بائیول کے اندر ہے اور قرآن میں نہیں ہے مجھے یہ بتائیں بائیول کے اندر جو باتیں ہیں اللہ کی توحید اللہ کی پیغام انسانیت کے ساتھ ہمدردی نبیوں کے موجزات نبیوں کے حالات نبیوں کے واقعات اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم اللہ فرماتا ہے کہ قرآن کریم تو بائیول کی اور تورات کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ تو قرآن میں ہے تو جب آپ نے ایک نالیج حاصل کرنی ہے بحیثت مسلمان کے میں بات کر رہا ہوں تو وہ جو نالیج آپ کو بائیول سے ملے گی وہ تو قرآن میں پہلے سے موجود ہیں تو اس میں کوئی you are not going to get something new in bائیول which is in the قرآن اسی طرح سے ایک عیسائی ہے لازمی طور پر اس کو بائیول پہلے پڑھنی ہوگی پھر وہ قرآن کی طرف آئے گا ڈاکٹر جانسن ریاستی نظم و نص چلانے کے لیے قرآن ایک پورا دانچہ دیتا ہے ریاست کو چلانے کے لیے اور کاروبار زندگی چلانے کے لیے معاشرتی نظام کے لیے پورے احکامات موجود ہیں عیسائیت جب جورسپوڈنس کوئی بات کرتی ہے تو آپ لا کے لیے گائیڈنس کہاں سے لیتے ہیں کیا بائیول میں ایسا موجود ہے سبق جہاں سے لیتے ہیں شور اور میں آپ کو یاد کر رہا ہوں کہ کینیڈا جس ملک میں ہم آج سب آزادی سے رہ رہے ہیں ان کی جو فاؤنڈیشن ہے نا وہ بھی بیبلیکل ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ رہیں پریشر ڈالا جاتا کہ یہ بھی لے کے آئے وہ بھی لے کے آئے لیکن یہی فاؤنڈیشن ہیں جن کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بھی ہے آرڈر بھی ہے بھائیچارہ بھی ہے لوگوں کے لیے ہمدردی بھی ہے لوگوں کے لیے پلانس بھی ہیں اور we are you know grateful to God کہ ایسے ملک ہیں اور بے شک کوشش ہو رہی ہے دنیا میں اسلامی ممالک میں بھی کہ ہم اس کو اپنا law بنائیں اپنی ریاست کے لیے بھی لیکن میں سوچتا ہوں کہ کسی نہ کہیں کہیں نہ کہیں ہم کم نکلے ہیں بینگا پاکستان یہ رائکن سہدار کہ جب سے اسلامیزیشن کا زیادہ ہوا چرچہ وہاں سے ہم نے دیکھا ہے کہ گڑ بڑ جو ہے وہ زیادہ بڑی ہے تو بات یہی ہے چاہے یہاں قرآن پاک میں پڑھنے ہیں یا بائبل مقدس پر پڑھنے ہیں تعلیمات موجود ہیں مسئلہ ہے عمل کرنے کا عمل کرنے کا کیا ہے بھائی چارہ کہا جاتا ہے ہم اب یہاں پر تو ایسے بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں لیکن آپ جاتے پاکستان میں چرچز پر لوگوں پر مسیحت پر کیسے ہو سکتا ہے اٹیک ہوتا ہے وہاں پر لوگ پھر ڈرتے ہی ہیں کہ کبھی ہم ایسا پلان کریں کہ ہم مل کر باتیں کریں آپس میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا آئی وش کہ اس فریڈم کو ہم یعنی اس موقع کیلئے استعمال کریں اور پھر ایسے اور زیادہ موقع ہم پیدا کریں جس میں ہم دونوں مل کر لیس ٹاک آباوٹ یو نو سرٹن ٹوپک مریج پر بات کر لیں سوشل لائف پر بات کر لیں کہ بائبل کا یہ نکتہ نظر ہے قرآن پاک کا یہ اور دونوں میں سے اچھی چیزیں نکال کر ہم اپنے لئے لے جائیں ڈاکٹر جونسن ہم ایک چیز یہ بھی دیکھتے ہیں جب بھی اختلاف پیدا ہوتا ہے اور اختلاف سفر کرتا ہوا نفرت کی شکل اختیار کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انڈسٹیننگ کا فقدان دونوں جانب ہے کسی ایک جانب نہیں ہے کیا ہمیں اپنے چرچز میں اور اپنی مساجد میں بائبل اور قرآن دونوں کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے ضرور بتانا چاہیے پر میں پھر سے وہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ اگر تو ہم جہالت میں رہتے ہیں بھیڑ چال تو آپ کو پتا ہے کہ یہی چیز بہت بڑے فتنہ کا باعث بن جائے لیکن جب اپن ذہن کے ساتھ کھلیے دل کے ساتھ آپ اس کو لینا چاہتے ہیں اور میں سوچتا ہوں کہ جہالت اگر ہوگی تو وہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ لوگ ہٹ درمی میں بھیڑ چال میں ہیں کہ میں نہیں this is the only way but you know when you open up جب آپ پڑے لکھے لوگ ہوتے تو اپن آپ ہوتے ہیں موسیقی 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 موسیقی